گرینڈ ڈیموکریٹیک اللائنس اور جی ڈی اے کی کور کمیڈی کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ہے اجلاس میں جی ڈی اے اور جی ڈی اے اور جی ڈی اے کے درمیان اتحاد کا فیصلہ نہیں ہو سکا ہے ذرائع کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے اداروں کے خلاف جارہانہ رویہ پر کور کمیڈی کے راہنماوں کے رائے تقسیم ہے جبکہ جی ڈی اے سربراہنے کور کمیڈی کے سامنے جی ڈی اے کے ساتھ اتحاد نہ کرنے کا مشورات دیا ہے تفسیرات جانیں گے عمید سومرو ہمارے ساتھ معاجود ہیں عمید سومرو بتائیے گا اجلاس میں کیا کچھ ہوا عجیب پیر پگارا اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی تھی اور مولانا فضل الرحمان کی طرف سے خواہش کا اظہار کیا گیا تھا کہ خاص طور پر سندھ کے اندر جو ہے وہ جی ڈی اے اور جی ڈی اے کا ایک شیاسی اتحاد بننا چاہیے اور حکومت کے خلاف ایک موثر تحریک جو ہے وہ چلا نہیں چاہیے اس حوالے سے مولانا کی تجریز پر جو ہے وہ جی ڈی اے کی کور کمیڈی کا کل اجلاس ہوا تھا اور اجلاس کے اندرونی کہان یہ ہے کہ پیر صاحب پگارا کی طرف سے جو اظہار کیا گیا راکین کو بریف کیا گیا ملاقات کے حوالے سے اس میں انہوں نے خرچات کا اظہار کیا کہ مولانا کا جو اظہاروں کے حوالے سے جارہانہ رویہ ہے اس پر ان کو تحفظات ہیں تو اس کے بعد جو راکین ہیں ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ پیر صاحب پگارا کی تجویز سے اتفاق کیا گیا اور رائے جو ہے وہ تقنیم نظر آئی کچھ راکین کی رائے تھی کہ تحفظات کی باوجود بھی جو ہے وہ پیر صاحب پگارا کیا جو ہے وہ پیر صاحب پگارا کیا